ہلو فرنڈز مائیسیل کرشنا لوحان آج میں آپ کے لئے سنسکرٹ بہشا کا شکشہ ساستر اور اس کے چاروں سیٹ ایک ہی ویڈیو میں ڈالوں گی اور سمجھاؤں گی ساتھ میں جو جو questions مجھے لگے گا کہ آپ کے لئے سمجھنے ضروری ہیں ان کو theoretical type میں یہاں پہ آپ کو show کر کے سمجھا کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو کوئی بھی دکت نہ آئے exam time پہ آپ یہاں سے بینہ book کے سن کر بھی تیاری کر سکتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ آپ کو ایک ایک word بول بول کر بتا رہی ہوں سو فرنڈز یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا میں چاروں سیٹ لے کے آئی ہوں آپ کے لئے چاروں میں کیا چیز common رہے گی اور کیا چیز الگ رہی دونوں وستار سے بتاؤں گی اور کس طرح سے attempt کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی اس میں کوئی زیادہ بڑی اور مشکل بات تو ہے نہیں یہاں پہ آپ کا جو question paper ہے 35 marks کا رہے گا اور timing رہے گی دو گھنٹے گی تو دوستو آج میں کروانے جا رہے ہوں لیٹسٹ question paper ہے دو ہجار بیس کا ساتھ میں تین question paper اس میں اور ڈالوں گی ساتھ میں سبسکریٹ کا question paper جو میں یہاں کروارہ ہوں آپ کو تو چلیے اس کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھاتی ہوں میں آپ بھی ویڈیو میں بنے رہی ہیں انڈ تک دیکھئے کیونکہ یہاں پہ چاروں sets کو میں define کروں گے آپ کو آپ کا اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اس question paper سے سارے بچے ڈالتے ہیں کیا ہوگا کیسے attempt کرنا ہوتا ہے کیا کس طرح کونسی بھاشا اس میں چوز کرنی ہوتی ہے تو ساری چیزوں کے جواب میں ساتھ ساتھ آپ کو دوں گی آپ صرف میرے ساتھ بنے رہی ہیں بہت ہی helpful ویڈیو آپ کے لیے ہونے جا رہی ہیں چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں questions دیکھ لیتے ہیں کس طرح کی questions اس میں آئیں گے یہ کچھ instructions اس میں دی ہوئی ہیں بیچ میں کوئی page کھالی نہ چھوڑے کوئی اتریفت sheet آپ کو نہیں دی جاتی ہے آپ شکتہ نصار لکھیں اتر کو کٹے نہ roll number اوشیے لکھیں question paper پہ بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری دکتیں ہو جاتی ہیں بعد میں اگر آپ کے observer کے ہاتھ اگر آپ کا blind question paper لگ جاتا ہے اب اس میں سارے question ضروری ہیں بھاشا یہ چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا ہر ایک question paper میں ہوتی ہے چلی میں یہاں سے آپ کو define کرتی ہوں ابھی یہاں پہ دیکھئے پرسٹ پرسٹن ہے پرسٹن ہے ویبھین شکشہ یا آیوگیشو ایک نبند لکھنا یعنی ایسے type question آپ کو بنانا ہے تو الگ الگ یہاں پہ آپ کیسے کرو گے الگ الگ جتنے بھی شکشہ آیوگ ہیں ان کو define کرنے کے بعد لاشت میں آپ لیں گے پاتھے گرم سنسکریٹ کا اس کو اس طرح سے آپ کو define کرنا ہوگا میں اس کا آپ کو چھوٹا سا جو ہے ڈیمو دکھا دیتی ہوں بھی تو دوستو یہاں سے دیکھئے ویبھین آیوگ اور سمیتیا آپ کو ہندی میں ہی لگنا ہے سنسکریٹ کا کوئی ایسا نیم نہیں ہے کہ آپ کو سنسکریٹ میں ہی attempt کرنا ہے حالانکہ جن کو سنسکریٹ آتی ہے جو سنسکریٹ میں واقعہ بنا سکتے ہیں وہ سنسکریٹ میں لگ سکتے ہیں ادروائز ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ کو سنسکریٹ میں ہی attempt کرنا ہے ویبھین آیوگ اور سمیتیوں کے سفارشے کیا تھی سنسکریٹ کے بارے میں کیندری سرکار دوارہ نیرمیت ویبھین سمیتیوں نے بھاشائی نیتی کے بارے میں جو بھی سفارشے کی ہیں ان میں تری بھاشا سوتر سب سے پرمک ہے سنسکریٹ کا پاٹھے کرم میں ستھان ندارد کرنے کے لئے ویبھین آیوگ اور سمیتیوں کا گٹھن ہوا جن کا کرما نسار سنگشپت ویوییچن اس پرکار ہے پرسٹ اس میں آپ لکھیں گے رادہ کرشنان آیوگ جو 1948 سے 1949 ایک سال کے لئے اس آیوگ کو ویشودیالے آیوگ بھی کھا ہا جاتا ہے اس آیوگ اس کی انسار پاٹھے کرم میں سنسکریٹ بھاشا کا سمجھت ستھان ہونا چاہیے اور اس کی ادھیاکس کون تھے ڈاکٹر رادہ کرشنان تھے سیکنڈ ہم اس میں دیکھیں گے مادھیمک آیوگ مادھیمک آیوگ میں 1952 سے 53 تک یہ بھی ایک سال کے لئے تھا اس آیوگ کو مدالیر آیوگ بھی کہا جاتا ہے اس کی انسار ویشودیالے پاٹھے کرم میں سنسکریٹ بھاشا کی جوڑی جانی چاہیے یعنی سنسکریٹ بھاشا کو جوڑا جانا چاہیے سنسکریٹ آیوگ رکھا گیا پھر 1956 سے 1957 تک سنسکریٹ آیوگ نے سنسکریٹ بھاشا کے پرسار سرنکشن سموردھن کے لئے سو جھاپ دیئے پھر اس میں شکشہ آیوگ 1964 سے 1966 تک کوٹھاری آیوگ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے ڈیس کوٹھاری کی ادھیاکستہ میں اس آیوگ نے سفارش کی کہ سنسکریٹ شکشن کے مہتوں کو دیکھتے ہوئے راشتے شکشہ پرنالی میں شکشہ کا وشیر سے ستھان ہے تو اس میں سنسکریٹ کو بھی ستھان دیا جانا چاہیے اس کے بعد دیکھئے راشتے شکشہ نیتی 1968 سے 1986 1986 میں نوین شکشہ نیتی اس کو جو بنایا گیا یعنی 1967 میں راشتے شکشہ نیتی تھی اس میں سنسکریٹ کو ستھان دیا گیا کیسے فرسٹ پوائنٹ اس میں ہے ویش ویدیالیہ ستھار پر سنسکریٹ کا دھیان کرانا یا اس پر انو سندھان کاریہ ہونے چاہیے سنسکریٹ گرنثوں کا انیہ بھاشا میں انواد کیا جانا چاہیے تھرڈ بھارت میں سنسکریٹ پالی پراکرتک ایوم انیہ شاستریے بھاشاوں میں سمبند ستھاپت کیے جانے چاہیے ڈیس میں ہے چودہ اکتوبر 1978 کو راشتری سنسکریٹ شکشہ سمیلن کے اُدھ گھاتن بھاشن میں راشتری پتی شری بیڈی جتی نے سنسکریٹ کے مہتب کی وشو میں کہا تھا کی سنسکریٹ بھاشا میں پراتن ویچاروں کی سمواہی کا شکشک پارمپرک اور سنسکریٹ ان سب کی کیا ہے سرنگشی کا ہے سنسکریٹ کو پرانے ویچاروں کی سمواہی کا یعنی کہ یہ سمان طور پر اس کو لے کے آتی ہے اگلی پیڈی تک شکشہ میں اس کا سنسکریٹ اور پارمپرک مہتب رہائے سرنگشی کا رہی ہے اب اس میں آگے انہوں نے بتایا کہ تری بھاشا سوتر میں سنسکریٹ کا کیا ستھان رہا ہے تری بھاشا سوتر کے انترگد ویدیالیوں میں تین بھاشا ہیں جو ہیں پڑھائی یا نیواری مطلب پڑھائی جانے چاہیے جیسے کہ تین بھاشاں پہلی ماتر بھاشا یا شیتری بھاشا دوسری ہندی بھاشا تیسری جو ہے سنسکریٹ یا انگریجی جہاں بھی بھاشی شیتروں کے لیے آتھا جہاں پر ماتر بھاشا ہندی ہے وہاں پہ ان دونوں میں سے ایک لیا جائے اس کے ساتھ ہی کیندری ویدیالیوں میں ککشہ 6 سے 8 تک سنسکریٹ کو آنیواریہ بنایا گیا ککشہ 9-10 کے لیے اچھک رکھا گیا 1988 میں کیندریہ سکشہ صلاحکار بورڈ نے اس کی انوشنشا کی کتری بھاشا سوطر کے انترگت سنسکریٹ کا شکشن نہیں ہونا چاہیے ارثات کیا ہے اس میں سوطنطر روپ سے سنسکریٹ کا شکشن سماپت ہو جانا چاہیے سنسکریٹ کا سمایوجن ہندی A کے ساتھ کر کے اس کو 20 پرتیشت انگ نردھارت کر کے ڈالا جائے اب اس میں آگے کیا آیا سنسکریٹ کے لیے سنسو جی تری بھاشا سوطر میں سنسکریٹ کی ستھیتی کیا رہی پراتمک ستر پر اس میں نہیں پڑھایا جائے گا سنسکریٹ ویدیالوں میں ککشا 3 سے ایک ویشے کے روپ میں سنسکریٹ کو پڑھایا جائے گا یعنی اس میں پراتمک ستر پر ککشا 3 سے اس کو شروع کیا جائے گا اچھ پراتمک ستر پر کیا کیا گیا کہ اس میں سنسکریٹ کا دو شکشن تھا وہ تیسری بھاشا کے روپ میں سرل کر دیا گیا سنسکریٹ ویدیالوں میں سنسکرٹ کا ادھیان ایک پرمکھ ویشے گروپ میں ہوتا رہا ہے مادمک سطر پر اس کو سمانیا ویدیالوں میں تیسری بھاشے گروپ میں اور ویدیالوں میں دویتی بھاشے گروپ میں اس کا ادھیان کروایا جاتا تھا اچھ پراتمک کینبریا شکشہ ویدیالوں میں ویکلپی یعنی اوپشن دیا گیا بالکو کو کہ وہ اوپشن یا اس کو سوات انتر ویشے گروپ میں پڑھے سنسکرٹ شکشہ کے ادھیشیاں ادھیشیاں میں ہیں جو بھاشا سیکھنے والے سبھی لوگوں کے انیواریاں ہیں دو پرکار کے ادھیشیاں ہوتے ہیں دوسرا ہے جو ویدیشی ناغرک ہیں یا ویشیش ناغرک ہیں جو کسی بھی فیلڈ میں ہیں ان کے لیے انیواریاں جیسے چکت ساکرشی شکشہ رکشہ انجینئرین یا ابھیانترک ان کے لیے جروری ہے تو یہ کوششن آپ کا یہاں پر ختم ہوتا ہے ایمپورٹنٹ قوششن آپ اس کو اچھے سے لن کر لیجئے گا اس میں نیکسٹ قوششن دیکھئے پد شکشنے ویبین آنا سوپا آنا ورنم قرون پد شکشنے پرکارش اپایاں لکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پد شکشن کے ویبین سوپا آن کا ورن کرتے ہوئے پد شکشن کے پریشکار کے اپایاں بھی آپ کو یہاں پر لکھنے ہیں یہ قوششن بھی میں ابھی آپ کو کراتی ہوں دوستو پد شکشن یا قویتہ شکشن بول سکتے ہو آپ کو کعوی شکشن بھی بول سکتے ہو اسی طرح سے question اگر آ جائے تو آپ کو اس میں ایک ہی چیز لکھنی ہے ایک ہی طرح کا answer آپ کو ڈالنا ہے پد شکشن کی ویدیاں یا سوپان آپ اس کو اکٹھا بھی بول سکتے ہو پہلی کیا اس میں گیت ویدی یعنی کہ گیت کے دوارہ ہم شکشن کر سکتے ہیں کسی بھی کویتہ کا بچے کو سکھا سکتے ہیں دوسرا ہے ابنیہ ویدی یعنی کسی بھی play یا ناٹک کے دوارہ آپ بچوں کو ابنیہ کر کے بھی کویتہ کو یاد کروا سکتے ہیں سمکشا ویدی یا اس کو بولتے ہیں پرشنوطر ویدی یا مولیانکن ویدی آپ بچے سے question پوچھ کے poems are related تو بھی آپ بچے کو اس کو learn کر سکتے ہیں شکشن اس کا کر سکتے ہیں ارث بوت ویدی یعنی آپ کعویہ سے related اگر کوئی شبد بچوں سے پوچھتے ہیں یا واقعہ پوچھتے ہیں تو وہ اس کو اس کا ارث بتا کر اس کا ارث کے جان کرا کے بھی آپ اس کو سکھا سکتے ہیں بیاکیا یا واقعات مک ویدی explain کر کے بھی آپ کویتہ کو یعنی کہ اس کی بیاکیا کر کے بھی کویتہ کو سکھا سکتے ہیں اس میں ہے پھر آگے ویاس پرنالی تولنا اتمک آپ کے لئے اتنی ہی کافی رہیں گے آپ یہاں تک کیجئے کیونکہ یہ جو ہیں یہاں تک خائر کلاسز کے لئے ہیں تو یہاں ان میں آپ صرف یہ لے سکتے ہیں خندیانوے ویدی یعنی ہندی میں خندیانوے ویدی کیا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی پارٹ شکشن کے یا گدد شکشن کے آپ اپنی بھاشا میں ان کو ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہیں گھر کوششن دیکھیں اس میں گھر پارٹ ہے جو ورطمانس میں مادمی ککشا سنسکرط بھاشا تتھا چ تس سہیت شکشن شا انیوار تایا اوپری پرکاشم پات یعنی ورطمانس میں مادمی سہیت شکشن کو انیواری مانا جاتا تو اس کے اوپر آپ پرکاش ڈالنا ہے یعنی آپ اس کو ڈیٹیل میں بتانا ہے ورطمانس میں مادمی ککشا میں سنسکرط بھاشا اور اس کے سہیت شکشن کو انیواری مانا جاتا ہے کیوں مانا جاتا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو سوٹ آؤٹ کر بتاتے اس question کو بھی theoretical آپ کو بتاتی ہوں چلیے اس question کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اگر آجاتا ہے مادمی ستر پر سنسکرط بھاشا کی انیواری تا بتائیں تو آپ اس میں اس کے جو دیش بھی لکھ سکتے ہیں سنسکرط کے سرل ہی نہیں یہا ہی نہیں کٹھ گت ی خند ہو اوچیت ویرام اور شد اوچارن کے ساتھ پڑھنے کی شمتہ پردان کرنا جس چھاتر سنسکرط بھاشا میں لکھے بڑے بڑے جو واقع ہیں ان کو بھی اوچیت اوینتیوں میں ویباکت کر کے پڑھ سکیں یعنی آپ بول سکتے ہیں اوچیت واقعوں کو الگ الگ کر بھی پڑھ سکتے ہیں سنسکرط کے جو شلوک ہوتے ہیں ان کو اوچیت لئے ماترہ ویرام کا دھیان رکھر پڑھنے کی یوگیتہ پردان کرتا ہے جس سے بھی مالینی شکرنی درود ویلمبیت اندر ورجہ بھجنگ پریات آدی چندوں کے سنسکرط کے مہت پونٹ شلوک کو کنٹرست کرنے کی پریہ بھی اس طرح پر دی جاتی ہے تاکہ جو ماتر بھاشا کے مادیم سے اپنے وارت الاب میں آر شکتہ پڑھنے پر اپنی بات کی سمپوشتی کرنے کے لیے سنسکرط کے شلوک کا ادوارن دیش کے کئی پر جیسے ہوتا نا جیسے ہندی میں بھاشا میں ہم کسی بات کو بتانے کے لیے محاوروں کا پریغ کرتے تو جو سنسکرط کے شلوک ہیں جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں جس طرح آتما کو نہ کٹا جا سکتا ہے نہ مار جا سکتا ہے تو جو شلوک ہے نینم شسترانی چھدانی اس طرح سے جو سلوک ہے نہ دہتی پاوک ہے اس طرح سے جو شلوک ہم بول دیتے ہیں سنسکرط کا واقعوں کو پورا کرنے کے لئے اس کے عرد کی سندرت آ لانے کے لئے سنسکرط ساہیت کے سرل آنشیوں کو ماتر بھاشا میں ٹرانسلیٹ کرنے کی شمتہ پردان کرنا جس سے وزن سمدائے کو سنسکرط ساہیت کے امریت کا پانکراس کے تو یہ اس کی انیواریت یہاں پہ بتائی گئی ہے اس میں یہاں سے دیکھئے سنسکرط ساہیت میں تو بھارت کی سمسط سنسکرط ہی نہیں ہے آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے بہت اچھے طریقے سے دھرم درشن کلاس سنگیت سنسکرط ساماج جیون جیون یا یوں کہیں منوش کے سمپورن جیون شیلی کو ویعاپک چیترن سنسکرط ساہیت میں کیا گیا ہے ساہیت کی شکشن کا مکھ ادیش ہوتا ہے کہ اپنے سنسکرط کی سیمہ تک ستانتر کرتا ہے دوسرے شبدوں میں کہ سکتے مانوی ملیوں یا سموید ناؤ کو پر تیار اپٹ کراتا ہے انہیں بھارت سنسکرط کے ویبید تت دھرم درشن کلا آدھی سی کتنا پریچت کرا پاتا ہے اس کاری کے لیے کبھی کہانی کا تو کبھی اپنیاز کا ہے یہ ویدھائیں ہیں ساہیت کی کبھی کبھی ناؤک کا سہارا لیا جاتا ہے ساہیت شکشن کے اپروک ادیش کے پرابتی کے لیے ساہیت کے ویبید روپوں کا پریوک کیا جاتا ہے جب ہم سنسکویت ساہیت کی ویبید ویدھاؤں کے شکشن کے انیو واریت کی چرچہ کرتے ہیں تو اپروک تتھے کو دھیان میں رکھ کر ہی ملی آنکر کرتے ہیں دوستو اس کو آپ اس طرح سے بتا سکتے ہیں نیکسٹ پریشن اس میں دیکھ سماس سش پریش ی ی چھن سماس سش بھید آنا ورنن کروت سماس کے پریش دینے کے ساتھ سماس کے بھید کے بارے میں آپ ورنن کیجئے اس پہ میں نے بلکل ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے اس کو سمجھ سکتے ہیں بہت آسان لینگویج میں بائی ٹرک بھی میں نے آپ بتایا تا کہ آپ رول کے حساب سے نہ سمجھ پائیں اس کو وستر روپ میں تو آپ ٹرک کے حساب سے ان نیکش question ہے ورطمانس میں بیاکرن شکشن کا ویوستہ ورطتے اتر بھوٹک ویچار ورطمانس میں بیاکرن شکشن کا ویوستہ کیا کر رکھی ہے یا اتر بھوٹک ہے ویچار اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں تو دوستو یہ question بھی میں آپ کو بلکل exact سکھا دیتی ہوں کیسے لکھنا ہے دوستو یہاں پہ دیکھئے اس کو ادیش کے روپ میں بتاتی ہوں آپ کو کی ویوستہ کی ورطمان میں کیا ویوستہ کی گئی آپ کے ویچار ہیں اس کے بارے میں پہلے ہم ویوستہ کے بارے میں بات کر تو یہاں پہ دیکھئے سبی ستروں کے سمان سمان نیم 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 تین ستروں پر بات گیا ہے چھاتروں کو سنسکریت بھاشا کے دونی تطمو کا پریچہ کرانا ویبیند ہاتورو اور شب روپ کو جان کرانا شد واقی کی رچنا کی یوگیت اتپند کرنا ترک شکتی نیرکشن کرنا بیاکن کے نیم اور اس کے پریوک کا گیا پردان کرنا چھاتروں میں ارث گرین کی شمتہ کو بہت ہی سمپل اور بلکل آسان میں ان کو بول سکتی ہوں آپ کو یہ اچھے س لرن ہو جائیں گے ساری سنٹنسز جو ان کو ایک ایک شبد کا گیا ہے آپ اپنی language سنٹنسز لکھ سکتے ہیں تو دوستو چلیے میں آگے بتاتی ہوں اس میں اگر بات آتی ہے پاتھ کرم کے چناؤ میں یعنی کہ سلیوز کیا کیا ہونا چاہیے تو آپ اس میں سب سنسکریت ویاکن میں ہوتے ہیں ان کو آپ یہاں پر ڈال سکتے سنسکریت ویاکن میں ان نہیں ہے اب ویدیاں آگے 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 اگر آپ ویدیاں چاہتے ہیں تو اس میں ایک دو ویدیاں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے پراجین ویدی بتائی گئی ہے پراجین ویدی میں پانین نے نگمن ویدی پری نگمن ویدی کیا ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے رول سیکھتے اس کے بعد پھر پروسیس جاری کرتے ہیں یعنی سب سے پہلے ہمیں نیم اس کے جاننے جروری ہوتے ہیں ستر ویدی ہے اس میں ستروں سے ہمیں اس کو یاد کرواتے ہیں منو ویدی کو سب سے زیادہ مانتا ہے کہ جو ویشیہ بچوں کو اچھی طرح سے یاد ہو جاتا ہے ان میں سے اچھی سنٹنسز آپ چھانٹ کے لکھ سکتے ہیں نیکس اس میں مولیانکنس سو روبم تتھا تس وشیشت آشو پرکاشم پاتی یعنی اس کے سو روب پہ اور اس کی وشیشتہ پہ آپ پرکاش ڈالنا ہے کس مولیانکن کی یعنی اس پہ ہم ابھی آپ کو کراتی ہوں دیکھیں مولیانکن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس میں جو کوٹیشن پڑھ لیتے ہیں تیولین اور ہنہ کی انسار مولیانکن کی پریبھاشا آپ انگلیش میں لکھنا چاہے انگلیش میں لکھ سکتے ہیں چھاتروں کے ویوار میں دیوار دوار لائے گئے پریورتن کے وشیشے میں جو پرمانوں کے اکٹھا کرنے اور ان کی ویاکھا کرنے کے پرکریا ہی مولیانکن کہلاتی ہے چھاتروں کے ویوار میں پریورتن آتا ہے اور اس پریورتن آنے سے پرمان پتر ملتے ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور ان کی ویاکھا کرنا مولیانکن کہلاتا ہے آگے دیکھیں اس میں MN ڈنڈے یعنی اس کی پوری پروگریس مولیانکن دوارہ ہی بتائی جاتی ہے یہاں پہ مولیانکن کے کچھ ادیش بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے گیان کے جان اور وکاس کی جان کاری کرنا ویدیار تھی نیردھار پاٹ اکرم میں ادیش کی پرابتی کی سیما تک پرابت کر چکے ہیں ان سے ان کا وکاس کی سیما تک ہوا ہے یا وکاس میں کون سے تتو جو بہدک ہوتے ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں یہاں پہ سیکن پوائنٹ ہے اس میں دیکھئے ادیگم کی پریرنا مان مولیانکن دوارہ ادیگم کو پریر کیا جاتا ہے اور پور نیردھاری تو جو بچے میں شہریر اور منو وی گیانک دوش کا پتا کیسے کیا جائے پور اس میں نیردھان مابن مولیانکن ایک ایسا دیش ہے جو ویدیارتی کے کمجور شیطروں کو پیچان کرے انہیں آگے بڑھنے مدد کرتا ہے پانچ ماں شکشن کی پرباہ شیلتہ گیاد کرنا مابن اور مولیانکن کی سہہیتہ سے شکشن ویدیو کی پرباہ شیلتہ آنکلن کیا جاتا ہے پاتھے کرم میں صدھار کیا جا سکتا ہے مابن اور مولیانکن سے مابن اور مولیانکن کا پرمو خودش کیا ہوتا ہے کہ یوگی پاتھے پستک شکتہ وی یوگتہ کے حساب سے ویدیارتیوں کو چین کرنے میں سہہیتہ پردان کرنا تو یہ مولیانکن کی عدیش ہے مولیانکن کی اگر روپ کی بات کریں یعنی اس روپ کی بات کریں مولیانکن دو طرح کا ہوتا ہے سرنچنا آتمک اور یوگ آتمک سرنچنا آتمک میں کیا ہوتا ہے جس کو چھاتر جو ککشا میں ہوتے unit test یا topic test ان سے لیا جاتا ہے تو یہ سرنچنا آتمک یعنی کہ ایک طرح سے اس کو بول سکتے ہیں کہ بالکو کا test لے کر جو وکاس دیکھا جا سکتا ہے یوگ آتمک میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہاتھروں کی صرف واشک پرکش لے جاتی ہے اس میں ان کا یوگ آتمک یعنی پورے سال کے ending میں ان کا progress جاتا ہے سکشم شکشنم کیم اس سکشم شکشنش شاہ اس ماکم دیش شکشنش پرشکشنش مہتو لابم چ بودیت یعنی کہ سکشم شکشن کیا ہوتا ہے مایکرو ٹیچنگ اور اس کا ہمارے دیش میں سکھانے کا مہتو یا اس کے لاب مہتو کیا ہے یہ ہی بتا دیجئے اس میں سکشم شکشن کا چلو میں اس کو بھی آپ کرا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے سکشم شکشن جو ہے اس کو مایکرو ٹیچنگ کہتے ہیں شکشن پرکریہ کا یہ سنکو چھوٹا اور چھاتر آدھیا پہ یعنی پیپل ٹیچر شکشن کے دوران شکشن کاریہ کرتے ہیں تو اس میں ان کے سامنے چھاتر کے اپستیتی کو سیمیت کر کے پانچ یا چھے کر دیا جاتا ہے تو دوستو چلیئے اس کو آگے ڈیٹیل میں پڑھتے ہمارے انڈیا میں ایک چھوٹے روپ میں پلین یعنی اس کا پلین بنانے کو کہا جاتا ہے سکشم شکشن جو ہے اس کا وکاس کہا ہوا تھا امریکہ کے سٹین فورڈ ویش ویدیالے میں 1961 کو ہوا تھا اب اس کا نرمان کرویا جاتا ہے بچوں سے اور چھاتر یا دیہا کو سے اس کا فیڈبیک لیا جاتا وہ پیچھے بٹھائے جاتے ہیں اس کو ہم مائکرو ٹیچنگ بولتے ہیں اس میں ویبین کوشل اس پرکار ہیں جیسے شام پٹ کوشل بھی ہوتا ہے پرستا ونا کوشل بھی شامل ہوتے ہیں بھاشاو کے اگر ہم بات کریں تو ایلین مہدی کہتے ہیں شکشم شیشن سمست شکشن کو لگو کریاؤ میں بانٹ دیتا ہے یا شکش ویش کوش کے انوش ایجوکیشنل ڈکشنری کے حساب سے واسطوی نرمیت اور ادھیاپن ابھیاس کا نیا یا نیونی کرت چھوٹا انوما شکشم شکشن ویڈیو ٹیر فیڈبیک کے پریوگ سے پرمک کوشل کے وکاس کو سمکچ روپ سے جاننے کے لئے پریوگ آتم ویدی کے ایک پرنالی ہے آپ اس میں کوئی کوٹیشن بھی لگ سکتے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو کم سے کم سمیہ میں آدھ گنو وطہ تو ہم اس میں ریڈنگ یا رائیڈنگ یا لیسننگ ایک ہی کوشل رکھ سکتے ہیں سکشم شکشن جو ہے چھاتروں کی سنکھیا پانچ سے چھے رکھی جاتی ہے پانچ سے دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس ہی کی انترگتی یعنی تتکال اس کا فیڈبیک کرنا ہوتا ہیں اب بات کرتے ہم اس کی اپیوگتہ کی تو اس کی اپیوگتہ میں دیکھئے اس کی اپیوگتہ میں چھاتر ادھیاپکو میں آسانی سے کوشلو کا بکاس کیا جاتا ہے پر شکشن کی گنو وطہ بڑھائی جا سکتی ہے چھاتر ادھیاپک کم سمیم میں ادھک سیکھا پاتے ہیں اتم شکشن کا نرمان ہوتا ہے اور جو وستون ملیانکن کیا جا سکتا ہے ساف دھانیا اس میں کیا رہیں گی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں شکشن شروع کرنے سے پہلے پارٹ یوز بنا لینی چاہیے ایک ہی شکشن کورسل کا بکاس کرنا چاہیے یہاں پاتے وستو کو کرم بد پری کے ساتھ ویوز کیا جانا چاہیے شکشن شکشن میں چھاتر ادیاب کو اچیت صدحاو دینے چاہیے ان کے منوبل میں نہیں تو کمی آ سکتی ہے تو یہ اس کے یہاں پہ اپیوگتہ ہے چلیے یہاں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں پا آگلہ دیویس جی کہتے ہیں کہ ککشا میں جانے سے پورو شکشک کی پورو تیاری اوشک ہے کیونکہ شکشک کی پرگتی میں سروادک بادک پورن تیاری ہی ہوتی ہے یعنی ادھیاپ کو پورن تیاری کے ساتھ ککشا میں جانا چاہیے یہاں پہ NL واشنگ نے پاٹ یوزنہ کو پری بھاشت کرتے بھی لکھا ہے شکشن کریاؤں تتھا ادشیوں کے الیک کو ہی کریاؤں اور ادشیوں کے الیک کو ہی یعنی لکھنے کو ہی پاٹ یوزنہ کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے پاٹ یوزنہ شکشن کی پرکریا کی ایک ایسی ویوہاری کلکیت یوزنہ ہے جو آپ اس کو نورمال لکھ سکتے اپنی بھاشا میں جو شکشن کریاؤں کو نیوزت کر کے کسی بھی شکشن کو ککشا میں جانے سے پورو مانچک روپ سے تیار کرتی ہے پاٹ یوزنہ کی ایک شکتہ کیوں ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیجے یہاں پر کیونکہ اس سے جو سیکش لکش ہوتے ایک ادھی آپ پکے جو پرتی کری آئیں ہوتی ہیں ان کو نیردھارت کیا جا سکتا ہے سمائیوزن کی سمبھاونا بڑھائی جا سکتی ہے شکشن جو آپ کا پربھاوش یا پر کرم کی ایک پر پر کرمان سار یاد کرنے میں ساہیتہ ملتی ہے ان کے سیکونس میں ہوں لیسنس کو یاد کرا پاتے ہیں نیان ترن اور پر ادھار پر شکشن پر کری کو نیوزن میں ساہیتہ ملتی ہے بالکو کے پور یعن کے ادھار پر پر سکتا ہے اس کے بعد بالکو میں جگیا ساؤت پر کرنا وش وست کو پربھاو پور ڈھن سے ایک نشید سمیہ میں پر پر یوزن کا نیو مان کیا جن آوشک ہے پار کے سو بھاوک وکاس اور پار کے مدھی بالکو کو کریش بنائے رکھنے کے لئے پار یوزن آوشک ہے پار یوزن کے مدھیم سے ملیانکن پریویدیوں کا نیردھارن کیا جا سکتا ہے شکشن کی سمسط پر کریش کرنے سے شکشن جو پربھاو اور سرل ہوتا ہے کافی سارے اس میں اس کی وشیشتہ یا شکتہ دے گئی ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی اچھی وشیشتہ جو بھی آپ کو پسند آتی ہے سرل بھاشا میں جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس کے 15 پوائنٹ یہاں پر لکھی ہوئے میں نے تو آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے یہاں پہ دیکھئے میں آپ کو دونوں ہی ایک ساتھ کر رہی ہوں پارٹ یوزنا کے جیسے آپ جانتے ہیں دو پرکار ہوتے ہیں یا سنسکریٹ کے کو پڑھایا جا سکتا ہے ایک یوزنا عدیش پرادھاریت اور روچی پرادھاریت ہوتی ہے ایک یوزنا انیک پارٹ یوزنا کا شنگ شیفتی کرن ہوتی ہے اس میں دو سے تین لیسن بھی لے سکتے ہیں پاٹھے وستو کے سنگ میتو پاٹھے وستو کے سنگ کو میتو دیا جاتا ہے اس کا سوروپ جو ہے ویش وستو کی پرکرطی اور شکشن کے عدیش پرادھاریت ہوتا ہے آگے دیکھئے ایک یوزنا ایک چھوٹا آنش ہی یعنی پاٹھ یوزنا کا ایک چھوٹا آنش ہوتی ہے ایک یوزنا میں کسی کوشل کی پرابطی نہیں ہوتی ایک یوزنا ویش وستو کو اومنو ویجیانک روپ سے پرستو نہیں کرتی ایک یوزنا کے انصار ادھیاپن کرنے سے چھاتر جوہا واتوان کے ساتھ سمائی یوزن ستھاپت کرنے کی یوگتہ ان میں وکشت ہو جاتی سمائی یوزن کی ایک یوزنا ادھیاپن سے پورو بنائی جاتی ہے ساتھ ساتھ میں جو سنٹنس پیچھے رہ گئی ہیں وہ اس کی پارٹ ہو جنا کی ہے آپ یہ سنٹنس بھی یہاں سے دیکھ کے اس کو کریئیٹ کر سکتے ہیں next is my friends ھنس سندس پریچم یچن سندس بھیدان بنان کروت یہ اس کی میں نے ویڈیو سپیشل بنائی ہوئی ہے بہت اچھے طریقے سے short way میں آپ کو سمجھاؤں گی میں اس لنک دونوں کا سماس الانگ کار اور چند کی ایک سیمیلر ویڈیو ایک ہی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس میں آپ بہت اچھے سے اور بائی ٹرک میں یہ چیزیں آپ کو سکھاؤں گی بہت دھیان سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ نیچ پہ ہم چلتے نیچ پہ دیکھ دیکھ این پدار پردھان کا سماس بھگتی یعنی کہ پدار ہے اس کو پردھان بتانے والا سماس ہے تو این کو بہ 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 بتاتا ہے کیونکہ اس میں تیسرا پد پردھان ہوتا ہے چند ویہین کتھتے یعنی جو چند ویہین چند سے ویہین ہوتا اس کو کیا کہتے ہم یہاں پہ چند سے ویہین اس میں چند نہیں ہوتے گدھ ہوتا ہے کیونکہ ان میں تینوں میں چند یوز کیے جاتے ہیں بیاکڑ شکشن شیس ریشتر ویدی کون سی بیاکڑ کو سکھانے کی سب سے اچھی ویدی کون سی ہے تو اس میں سب سے اچھی ویدی ہے ستر ویدی کیونکہ ویاکڑ میں اگر ستر آپ کو یاد ہوں گے تو یہ آپ اچھے سے سمجھا پائیں گے نیچ دیکھئے یہ ترپور پدارت پردھان تترک سماس بھوکتی یعنی جس کا پہلا پردھان پہلا پدپردھان ہوتا دھاتو پور کس پری بھوکتی دھاتو سے پہلے کس کا پری ہوتا پہلے کس کا پری ہوتا آپ کو بھی پتا اپسرگ کا پری پری اپسرگ لگتے ہیں پہلے اشتہ دھائی اتش رچیتا کو اس دھائی کس نے لکھی تھی پاننی آپ جانتے یہ گرائمر کی بھوک ہے اشتہ دھائی نے لکھی تھی بیاکرن سمریتم رکت ستھان پوریت پوریت ہے تو اس میں کیا ہے بیاکرن سمریتم تو بیاکرن کو آپ کیسے سمریت کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں کس سن سکتے ہیں کرن سے سن سکتے ہیں تدوشو سبدات سگن پنر علنکریتی سواپی کاویم کس کاویلکشن مستی یہ جو شبد دیا گیا ہو پر اس میں آپ کو بتانا ہے کس کا کاویلکشن ہے تو یہاں پہ اس کا کاویلکشن ہے اس میں بتایا گیا ہے بان بھٹ کا چلیے نیکس چلتے ہیں نینم چیدنت شسترانی نینم دھتی پاوکر یہ جو شلوک لکھا ہوا ہے یہ اس میں ایش شلوک کسمات گرہ نتھات کس گرہ نتھات سے اس کو لیا دیا تو یہ آپ کو پتا ہے شری کرشن نے گیتا میں بولا تھا اس کو چند سایتم کتھ تی اس میں چند کے ساتھ جس کو بولا جاتا ہے تو کون سا ہوتا ہی پی پدیم کویتا چند ہوتی ہیں کریان وی ڈیش بھوکتی یعنی کریان وی کریا اور جس میں ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کریا اور عوی کے ساتھ ملا کر جس کو کیا جاتا تو وہ کار کم جو کریا کے ساتھ رام نی جیسے کرتا نی کرم کو اس طرح سنسکرط بھاشا یا کتی کار 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 سنسکرط بھاشا میں تو آٹ ہے یہاں پہ آپ کو آٹ آنسر دینا پڑے گا آٹ ہوتے ہیں چلی اب اس میں نیچ کر لیتے ہیں آلنگ کرو تی تی ک بھو تی اس میں آپ کانسر رہے گا چند یس سے پرتی پادے آشت ورنہ بھو تی تت چند بھو تی تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ آٹ ورنوں والا چند جو ہے اس میں کون سا دیا ہو ہے تو اس میں جو اس کانسر رہے گا نیچ دیکھئے پتامبر اترہ کہا سماس ہے پتامبر کون سا سماس ہے پتامبر میں آپ کو کس کو لینا ہے بہو بری ہی آپ کو پتا ہے یہ بہت آسان ہے نیچ دیکھئے اس میں سی ایک ہی بار ہی آگئی ہے اب یہاں پہ سی کے بارے میں پڑھیں گے میں ان questions کو بتا دیتی ہوں بک میں آپ ٹک کیجئے گا ان کو یاد کر لیجیے کہ اس سے بہر کوئی question نہیں آئے گا یہ میری فل guarantee ہے چار set آپ کو بلکل رام بان کی ترہ دے رہی ہوں ایک پاٹھے کرمے سنسکریت بھاشا ستھان اشیہ سمبندی ویبین ایشو درشتی کون ایشو پرکاشم پاتی پاٹھے کرم سے سمبندی سنسکریت بھاشا کے پاٹھے کرم میں ستھان سمبندی ویبین درشتی کون کے بارے میں آپ کو بتانا ہے ویبین شکش آیا آیوگ ایشو پاٹھے کرمے سنسکریت اشیہ ستھان ویش ایک ام نبند یہ جو میں آپ کو پیسلی ویڈیو میں کرا چکی ہوں یہ question مہاں سے repeat ہوا ہے next چلئے دیکھ لیتے ہیں کچھ questions repeat ہوئے کچھ نئے آتے ہیں پت شکش نش ویبین ویبین ویدھی ویوی چنم کرو تو اس کی سنسکریت بھا سنسکریت ویاکرن کی پرمپرا کول لے کرتے یہ question وی ہے کی ویاکرن سکشن کیوں ضروری ہے یہ بھی میں پیچھے کروا چکی ہوں سماش شیش پریچم یا چن یہ اس کی ویڈیو میں لنک ڈالوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے بہت آسان منائی مانے آپ کے لیے آدر پریشن پتر کے گون کتنے پرکار ہوتے ہیں اور اس کی آف شتہ کے اوپر بھی آپ پرکاش ڈال آدر پرشن پتر کے گون کون سے ہوتے ہیں پرشن پتر کتنے پرکار کے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے جس طرح سے آپ short question ہے ایسے type question ہے ہندی میں لکھنا آپ کو سنسکر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ہندی میں ہی جواب دیجئے گا objective type ہوتے ہیں پرشن پتر short question answer بھی ہوتے next question دیکھئے یہ میں آپ کو کرات چکی ہوں ملی آنکن کے سورو پرش کی وشیشتہ ہیں next یہ بھی آپ کو کرات چکی ہوں سکشم شکشن والا بھی کرات چکی ہوں تو اس میں کچھ questions ہوں بار بار repeat ہوں اور کچھ ہی نئے آتے ہیں جو mcq وہ سارے سیم ہی ہیں آپ کے یہ question بھی سیم ہے بلکل تو آپ کو کچھ ہی questions کا دھیان پڑھیں گے اگر کوئی نئے question آتا ہے تو سنسکرٹ گد رچن آیا مہتو پر درشن این ویبین ایشو ستر ایشو گد شکشن سدیش نیردھار اید سنسکرٹ گد رچن کے مہتو پر مہتو پر درشن پر آپ ویبین ستر پر گد شکشن کے ادیش کو پڑھئے گا یہاں پہ دیکھئے اب کیا ہے آگے یہ بھی میں آپ کو کراشک ہوں یہ question بھی repeat ہے اب یہاں پہ یہ question نیا ہے آپ کا کارکین کیا ابھی پرائے ویستارین ورنم کروتو کارک کتنے پرکارکے ہوتے ہیں اس کو ویستار میں بتائیے گا جیسے کرتا کارک کرم کرن سمپردان اپادان ادی کرن اس طرح چاہے آپ ان کو سنسکریت ہے تو آپ آٹھو کارکو کو یہاں پہ ڈیٹیل دیجئے اور ان کے ویستار یعنی ایک جامپل بھی دے دیجئے ساتھ میں یہاں پہ دیکھئے مکھم بیاکرم سمریتم اسشی وچنشی سمکشی کرون سنسکریت بیاکرم کی ویشیشتہ یہ question بھی کراچ کیوں بہش یہ کون کون سے سوپان ہوتے ہیں یہ میں آپ کو کرا دیتی ہوں یہاں پہ دیکھئے آدھر پرشن پتر کے نیرمان کے لئے افسر سے پہلے کیا کریں گے پریکشن کریں گے کیا پریکشن کریں گے کس question پیپر کی تیاری کرنی ہے پھر پرارم بھی گروپ کی تیاری کریں گے پرارم بھی جانچ کریں گے پریکشن رچنا کے نیرمان کے لئے آپ کنی مقا پالن کرنا چاہیے چھاتر کی مہت پرن اپ لب دیوں کی مہت تیاری چاہیے 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 پریکشن پریکشن اس کے ادھرشیوں کو پرتی بیمبیت ہونا چاہیے یعنی انکول پرشن پتروں سوروپ میں اس کے پرشیاشن کی دشیوں کا اولیک ہونا چاہیے اب یہاں پہ یہ بھی چیز دی گئی ہے یہاں پہ دیکھئے ایسے پرشن پتر جن کے اتر نشیت اور سنگ شیفت ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دینے ہوتے ہیں کشل نرمان پریکشن نرمات ہی کر سکتا چھاتر کو بہا بیعت کرنے کا افسر نہیں مل پاتا یعنی آپ کو دی نا ہے افسر پڑھنے اور سمجھنے کی پریکشی عارتی کو عدی سمیہ دی پڑھتا ہے کچھ آپ comprehensive type کے جو questions بھی دیں گے تو اس کی وشیشتہ وں کے اگر ہم بات کریں تو کیا آئے پرشن پتر پتر جو ہے سودیش پرادھاری تو سودیش کو صحیح ہونا چاہیے وید ہونا چاہیے یعنی کہ وہ questions جو بھی پوچھ رہے ہو آپ اس کی وشیو پشنیت ہونی چاہیے یعنی کہ کسی بھی question کے اگر جانچ کی جائے تو وہ آپ کو انک اس کے سمان پرابت ہوں بستو نشطہ ہونی چاہیے پرشنوں کے ملیانکن میں پرکشک کی منودشا یا اچھا کا پراباب نہیں پڑنا چاہیے کسی بھی question پیپر پر یہ کوشن میں آپ کو راج کی ہوں ملیانکن سورو پرش کی وشیشتائیں سوکشم شکشن اور پاٹ یوز یہ بھی میں پہلے اس میں کروا چکی ہوں تو آپ اس کو اچھے سے لئے جیگا یہ کوشن بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور آنے والے ہیں یہ maximum یہ ہی آئیں گے تو آپ ان کو اچھے سے تیار کرتے جائیے گا چلی یہ دیکھتے ہیں اب یہ جو یہاں پہ ہیں چھند اور ویا کرنو دیشے یہ بھی میں کرا چکی ہوں جتنے ایم سی کی ہیں دوستو یہ سیم ہی آتے ہیں ایم سی آگے پیچھے آ جائیں گے لیکن آئیں گے سیم ہی تو یہ آپ کے میں سارے سیٹ کرا دیئے ہیں تو آپ اپنی اچھے سے تیاری کیجئے میری طرف سے all the best سبھی کو دیکھ لیا آپ نے دوبارہ ریپیٹ کر دیکھ سکتے ہیں اور ہندی اور سنسکریت میں لکھنا یا نہ لکھنا وہ آپ کی جو نوالج اس پر نربر کرتا آپ کو سنسکریت آتی آپ لکھ سکتے ہیں نمبر اچھے اور اچھے آ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہندی چھوٹا جیسے اس میں دیا گیا تھا نینمشسترانی چھدنانی جو بھی ہے تو اس کو یاد کر لیجیے اسی کو ڈیفائن کر دیجیے اگر کوئی قویتہ کا وی کے بارے پاڑھی اوزنا دی جاتی ہے گردی کے بارے دی جا سکتی تو گردی کے بارے بھار تشیر اسم بلائن باقی سارا پیپر آپ ہندی میں ٹائمٹ کیجئے کوئی مشکل ہے کوئی بھی آپ کو پروبلم نہیں ہوگی کوئی نمبر نہیں کٹیں گے